دیکھیں سب سے پہلے تو جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس یہ چھوڑ کے گئے یہ یہی ایک میجر وجہ تھی جو آئی ایم ایف سے یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی نیا مویدہ نہیں کیا ہم نے اسی مویدے کو ہی بحال کیا جو ان کا کیا ہوا تھا اور انہوں نے دیفنیٹی دیر کی تھی آئی ایم ایف کے مویدے دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں کہ آپ پاس ڈالرز نہیں ہوتے اور ڈالرز کی جب شورٹیج ہو جاتی ہے تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ڈالرز کی شورٹیج ہو جانے کا یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ بہت جو ہے وہ ایکانومی کریش کرنے لگی ہے وہ آپ نے ٹائم لی ارینج کرنے ہوتے ہیں جو انہوں نے ٹائم لی نہیں ارینج کی ہے یہی اگر اگست دو ہزار اکیس کے اندر جب بیس ارب ڈالرز میں پڑے تھے اس وقت یہ ٹائم لی ایم ایف کے پروگرام کو یہ جو سکس ریویو تھا یا جو سیونتھ ایٹھ تب ہی ہم نے کیا اس کو کنکلوڈ کر لیتے تو شاید ملک کے اتنے برے حالات نہ ہوتے ہیں ان کی جو ڈیلے تھا جو انہوں نے ڈیلے کیا جو ان کی مس مینجمنٹ تھی وہ پاکستان کو کرائیسس میں لے کے آئی اور اس کی میں نے آپ کو پہلی بیان کر دیا کہ کتنے وزیر خزانہ چینج ہوئے درمیانے نیگوسییشن چینج ہوئے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے دوسرا دیکھیں میں سمجھنا ہوں کہ ہم نے جو ایک ایک پوائنٹ ایڈ کر لیں گے اسی طرح جو راجہ پاکستہ تھے سر لنکا کے انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو انکار کر لیا اور وہ مل ڈیفالٹ کر دیا آج وہاں سرکاری ریٹ پٹرول کا ساڑھے چار سو روپیہ ہے اور ملتا جو ہے وہ چار ہزار روپیہ میں بھی نہیں ملتا لوگوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے تو یہ ہمارا میں نے آپ کو بانڈ کی گیلز کا بھی بتایا بانڈ کی پرائز کا بھی بتایا کدھر پہنچ گئی تھی اور ہم کس طریقے سے اس کو ریکوری کر کے لے گیا ہیں جہاں تک مہنگائی کی بات ہے دیکھیں یہ بڑی سمپل بات ہے رانہ صاحب جو دس ارب ڈالر کا آپ کا پٹرول پرولیم پرودکٹس کی امپورٹ تھی آج وہ اٹیس بائیس تیس ارب ڈالر پر پہنچ گئی تو یہ بارہ تیرہ ارب ڈالر اضافی پاکستان کو جو یہ جو اضافہ پڑا ہے پرولیم کی پرائز کا اس کی اوپر کسی کا کوئی تابو نہیں ہے یہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کو یہاں بھی پیش آ رہے ہیں یہ تو سکر ہے کہ ہمارے الینجی کے پرانے مویدے ہیں جو کہ ہم نے جو ہے وہ تیرہ پرسنٹ آف برینٹ کی اوپر فکس کی ہوئے ہیں دیکھیں میں ص صرف اگر پچھلا کومنٹ میں کہہ سکوں جو مضامل صاحب بات کر رہے تھے بلکل سکس ریو انہوں نے کیا اور منی بجٹ لے گیا ہے چار سو ارب کا اور پھر اس کے ساتھ ہی اگلے مہینے انہوں نے یوٹن لے لیا اس سے جب پیٹرولیم کی پرائز کم کی ہیں اور ایمیسٹی دیتی اندرسٹیز کو یہی تو باروزی سرنگوں کی ہم بات کر رہے تھے اور پیٹرل ضرور ایک سو تیس یا شاید دیا اور ان کے ٹائم کی اوپر لیکن جو ان کے ٹائم پر وہ پیٹرل گ لگ جاتے ہیں تو وہ بھکتا ہم نے وہ ایک سو تیس والا جو تیل تھا وہ مئی کے مہینے میں یا شروع جون کے مہینے میں آیا پاکستان میں تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ ہمارے دور حکومت میں پڑا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بیس ہزار عرب کے کرزے لیے گئے ٹائچ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ گر گئی گیارہ پرسنٹ سے لیچے لے آئے یہ لوگ تو بہت سارے ایشوز ہیں دیکھیں آپ کا جو سوال ہے یہ دیکھیں یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ پروپگیٹ کر رہے ہیں اپنا ایک پروپوگینڈا کہ پتہ نہیں سب چیزیں ان کے خلاف ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ بھئی اگر توشہ خانہ کی آمدنی آپ نے توفے بیچ کے کمائی تو وہ اگر آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے تو اس کے تو ذمہ دار آپ ہیں یا اگر آپ نے جو ہے وہ نلکا رہا ہے میں اس وقت پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ آپ یا پنجاب کے اندر آپ کس طریقے سے چینجز لانے کا سوچ رہے ہیں کوئی ہماری کوئی پلان نہیں ہے چینجز لانے کا یہ جو ایکس سوائے جو یہ بات کرتے ہیں میں وہی مفروضوں کی بات کر رہا تھا کہ یہ ان کے مفروضے ہیں یہ پروپوگینڈا ہے اگر پنجاب میں کوئی بھی کام ہوا وہ آئینی طریقے سے ہوگا پہلے بھی ہم نے آئین کے مطابق کیا کام جو حکومت چینج ہوئی جو ان ہاؤس جو چینجز ہوئی وہ آئین کے مطابق کوئی آگے بھی آئین کے مطابق ہوں گی ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا فیصلہ ہم اس سے پلاف کرتے ہیں کہ جو چوازی شجاعت کے جو لیٹر کے بعد یہ ایک کلیر کٹ ف فیصلہ تھا کہ وہ دس موٹ کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے اگر کوئی چینج آئی تو وہ آئینی طریقے سے ہوگی وہ جو بھی چیزیں ابھی تک تہہم ہو چکی ہیں اس کے مطابق ہوگی اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے خلاف جو ہے وہ پی ایم ایل این کا پہلے کوئی موقع تھا نہ ابھی پیسہ تو یہ کبھی یہ ان کے عظامات ہی ہوتے ہیں کبھی بھی وہ سچے نہیں ثابت ہوئے لیکن یہ ضرور دیکھا گیا کہ بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن میں پیسوں کی بات پی ٹی کے ج جو سرکلز ہیں وہاں سے ضرور نکھ لی تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پھر میں بات کروں گا جو تب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس پیسے سے ہمیں تلاتاف ہے کہ دس موٹ جو چودی سجاد کے تھے وہ وہ پارٹی ہیٹ کے مطابق نہیں کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے پارٹی ڈائریکشن کے مطابق اور اگر سپیس نکھ لی تو وہ یہی سے نکلے گی اور تو کہیں سے نہیں نکلے گی تو دیفنیٹلی یہ جو ہے اور جو بھی چیز ہوئی وہ آئین کے مطابق ہوگی لیکن یہ کہنا کہ یہاں کوئی عمران خان ٹارگٹ ہو رہا ہے یا کوئی اس کے خلاف کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں بلکل غلط ہے آئین کے مطابق اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آئینی کام ہوتا ہے اور آئین اس کی اجازت دیتی ہے تو وہ ہوتا ہے ورنہ وہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا یہاں جو ان کے اوپر کیسز بھی بنے ہوئے کہ وہ کوئی ٹیکنیکل نوک آؤٹ ہو رہا ہے تو پہلے تو عمران پاکستان کے اندر وہ مورل اور ایتھیکل جو ہے وہ حمد ہونی چاہیے کہ وہ اگر کوئی پہلے پاکستان کی تاریخ میں ٹیکنیکل نوک آؤٹ ہوا ہے بقول ان کے تو پہلے تو اس کو کنڈیم کریں اور اس کی ریورسل کی بات کریں اور پھر جو ہے وہ آگے اس بات کو ہم لے کے آگے چل سکتے ہیں